بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تلہا سوٹ کچن میں آج ہم لوگ بنائیں گے بیل گیری کا شربت بیل گیری کو وڈ ایپل بھی کہا جاتا ہے یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے سب سے پہلے ہم بیل گیری کو توڑ کے کھولیں گے بیل گیری کا چھلکہ بہت سخت ہوتا ہے اس لیے اس کو وڈ ایپل کہا جاتا ہے بنگلہ دیش کا یہ بل اب پاکستان میں بھی آسانی سے مل جاتا ہے بیل گیری کو ہم کھولیں گے اور اس کا گودھے ایک برتن میں نکال لیں گے بیل گیری اندر سے نرم ہوتی ہے اگر اس کو ہم ایسے کھائیں تو یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آج ہم اس گودھے سے شربت بنائیں گے موسیقی اسی طرح ہم دوسرے بیل گیری کو بھی تھوڑ کے کھولیں گے اور اس کا گودھا نکال لیں گے موسیقی 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 اب اس گودے میں ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے گودے کو پانی میں اچھی طرح سے ملائیں گے اور اس گودے کو ہاتھ سے پانی میں اچھی طرح سے میش کریں گے اب ہم اس کو چھانیں گے تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے تاکہ سارا پلپ نکل جائے یہ دیکھیں ہم نے سارا پلپ نکال لیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ چھین ڈالیں گے اور چھین کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک جگ میں ہم تھوڑی سی بھرپ ڈالیں گے تھوڑا سے پدینے کے پتے بھی ڈالیں گے اور بیلگیری کا شربت جگ میں ڈال دیں گے جگ کو پانی سے بڑھ دیں گے لید یہ ہمارا بیلگیری کا شربت تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے پی کے دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے یہ ایک نئی ریسپی ہے امید کرتا ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو زیادہ شیئر کیجئے لائکیے سبسکرائب کیجئے اللہ پہ زیادہ موسیقی